السلام علیکم دوستو آج ہم لگ بات کریں گے کہ ہم لوگوں کو صبح ناشتے میں کیا کھانا چاہیے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو پیٹ ہے بلکل ہی آسان شبدوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمارا جو پیٹ میں جو فائبر یکت چیزیں ہیں یعنی جن کو ہم عام بھاشا میں ریشے بولتے ہیں تو جن میں ریشے ہوتے ہیں وہ آسانی سے ہمارے پیٹ میں ڈائیجسٹ یعنی حجم ہو جاتا ہے لیکن جس میں ریشہ نہیں ہے جیسے میدہ ہو گیا اور جتنے بھی بیکری پروڈکٹ ہیں بسکوٹ ہیں پاپا ہیں بند ہیں بریڈ ہیں یہ سب ہمارا میدہ سے بنا ہوتا ہے جس سے ہمارا حازمہ صحیح نہیں ہو پاتا ہے اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے طبیتیں خراب ہو جاتی ہیں تو ہم کو ناشتے میں کیا کرنا چاہیے بھائی اگر سب سے صحیح تو ہم کو لگتا ہے کہ آپ ناشتے میں روٹی کھائیے ایک ڈیڑھ یا دو روٹی کھائیے اور ساتھ میں آپ کو جیسے سکوئی سبجی ہو جائے مولی کا ساگ ہو گیا سرسو کا ساگ ہو گیا اور نمک مرس کے آلو ہو گیا یہ آپ ناشتے میں کھا سکتے ہیں اور دوسری چیز آپ ریگلرلی دلیا بھی کھا سکتے ہیں آدھا پون گلاس آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں جس سے آپ کو اچھی صحت ملے گی بیکری پروڈکٹ کو نہیں کھانا چاہیے یہ ہمارے حازمہ کو خراب کرتے ہیں جس سے ہمارا حازمہ خراب ہو جاتا ہے تو صبح کا ناشتہ آپ ریشے والا کیجئے فائبر یکتو والا کیجئے آپ اس میں روٹی بھی کر سکتے ہیں اور دودھ دلیا یہ سب چنہ بھی لے سکتے ہیں انکری چنہ انکری چنہ سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ چنہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ گھوڑے کو کھلایا جاتا تھا یقین مانی جب آپ انکری چنہ کھائیں گے تو بلکل گھوڑے جیسا شریر ہو جائے گا اور ویسی ہی طاقت آپ کو ملے گی السلام علیکم